اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اچھا پڑکشن اور اچھے جانور جو اچھی بریڈ تیار کی دی لیکن الٹی میٹلی یہ مجھے ریلائز ہو گیا تھا کہ کراوس انیمل جو ہیں وہ ہمارے اس انوارمنٹ میں جو ہے فیزیبل نہیں ہے یہ انوارمنٹ ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میراجو یہ درخت ہے اتنا بڑا اس کے نیچے گرمیوں میں ٹمپریچر باہر کی نسبت کافی بہتر ہوتا ہے تو جگہ بھی کھلی انوارمنٹ کھلا اچھا انوارمنٹ تھا ان کے لیے لیکن اس کے باوجود ان کا یہاں پہ سروائیول بہت مشکل تھا تو پھر دو سال پہلے میں نے اپنے ڈیسیئن لیا اپنے سارے جانور سیل کیے اور پھر میں سہی وال بریڈ کی طرف موو کیا میں نے اور دو جانور پھر ملک تیمور صاحب سے لیے ہیدری ڈیئی فارم سے تو اس کے بعد پھر دو جانور میں نے جہانگیرہ آباد آکشن سے لیے یہ دو جانور اندر کھڑے میں دکھاتا ہوں میں آپ کو تو دو سال میں مجھے یہ کافی پتہ چلا کہ ایک تو یہ انوارمنٹ فرینڈلی ہے انوارمنٹ ان کے لیے بہت سوٹیبل ہے ہمارا جو بھی جتنی بھی گرمی ہے جو بھی ہے تو دوسرا ان کا میڈیکیشن کا ایکسپینس کوئی نہیں ہے کوئی دعائیوں کا خرچہ نہیں ہے کوئی بیماری کا اتنا خرچہ نہیں ہے یعنی اگر ہم فریزین کو کاؤنٹ کریں نا جی تو اس کا اور فریزین کا مطلب یہ اس کا زیرو ایکسپینس ہے اور اس کا سو ارپے ایکسپینس ہے اس طرح ہم کیا سکتے ہیں بہت مائنر سا ایکسپینس ہے کوئی پرابلم آ جائے تو کبھی کبھار آ جائے تو ویسے آرملین کا کوئی سچ ایکسپینس نہیں ہے جانور جو میں نے لیے تھے اب میں آہستہ آہستہ ان کو بڑھا رہا ہوں میرا جو مین ٹارگٹ وہ یہ ہی ہے کہ میں نے بریڈ کو جو ہے وہ پیور کرنا ہے ویسے تو میں نے لی پیور بریڈ ہی ہے لیکن بریڈ ایمپروو کرنا ہے ایسے کہ پرڈکٹیو انیمل کو جانا جی وہ اس کا بریڈ میں نے کرنا ہے اے پلس کٹگری کے جانور جو ہے نا ان کو بڑھانا ہے اور الڈی میٹ ٹارگٹ فرس ٹارگٹ تو میرا ہے کہ ہنڈرڈ اینیملز تک میں نے جانا ہے تو وہ اس کے بعد انشاءاللہ بڑھتا رہے گا ابھی تو میرے پاس جو ہے وہ چار جانور ہیں چار فی میل ہیں جن میں سے ایک ہیفر ہے اور تین جو ہے گائے ہیں اور ان چار میں سے بھی میرے پاس یہ جو ہیفر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ مجھے اچھا بلڈ محسوس ہوتا ہے یہ مجھے دودھ اس کا ملک کریکٹر جو ہے نا اس میں زیادہ ہیں اور دوسری یہ گائے جو ہے اس کا بھی ملک کریکٹر اچھا ہے دیری کریکٹر اس میں اچھے ہیں جو مجھے فیل ہوتے ہیں ان دونوں کا بریڈ میں آگے چلاوں گا جو ملک پرڈکشن کے حوالے سے باقی دو گائے میرے اندر کھڑیں وہ سائیوں گاوان کڑیوں باہر دونوں ان کاؤز کو میں زیادہ دیر تک نہیں چلاوں گا کیونکہ وہ بیف کریکٹر ہے اگر میں چلاوں گا بھی صحیح تو ان کو میں الگ کٹیگری میں رکھوں گا کہ ان کو اندر بیف کریکٹر زیادہ ہے دیری کریکٹر ان کا کم ہے تو ان میں سے سینڈی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ جانور دیکھیں اس کو دیکھیں اور اس گائے کو دیکھیں اس گائے کی جو فیڈ ہے اس گائے کی ورور آہااр highly اس گائے کے فیڈ او سے آدی ہے اور اس کی وبالائی کنڈیشن دیکھ لیں ہیں 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 آپ کو مزاق لے گا لیکن ایکٹیل میں یہ ایسے ہی ہے لیکن اس کا دودھ آپ دیکھیں اس کا ہوانہ دیکھیں ٹھ وی نہیں ہے اس کا ہوانہ دیکھیں��ہ ماشاءاللہ اس سے تین چار گناہ ڈیٹھا ہے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں اس کا حوانہ دیکھیں اور اس کا حوانہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے نیچے لیکن گوشت میں دیکھیں یہ اس سے تین گونہ ہے اور وہ اس سے کم ہے تو یہ دیری کریکٹر کاؤ یہ ہے اور یہ بیف کریکٹر اس کو میں بیف کی لائن میں رکھوں گا حال دو کہ اس کو بھی میں رکھوں گا اور اس کو آگے لے کے چلوں گا لیکن یہ میرا بیف کریکٹر انیمل ہے یہ دیکھیں ہیفر بھی دیکھیں اب یہ ہیفر کی عمر بارہ مہینے ہے آپ کے سامنے کوئی ان کا ایکسپینس زیرو مطلب فیڈ ایکسپینس بھی بہت کام ہے اور اس کی گروتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میری جو تھوڑا سا اس کو پرابلم ہو گیا تھا اس نے پتھر تھوڑا سا کھا لیا تھا سیمٹ کا اس کی وجہ سے اس کا دو ہفتے اس کو ڈائریا گیرہ رہا تھا جس کی وجہ سے کمدور رہی اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اس کی گروتھ ہو اور بہتر ہوتی اب اس کا میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کا اڈر ڈیویلپمنٹ چیک کریں آپ یہ دیکھیں ابھی یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ابھی ہیفر ہے اور یہ مجھے ہاتھ دیکھیں کہاں کہاں لگانے دے رہی ہے ایسے جانور آپ کو نہیں ملتا یہ دیکھیں اس کا اڈر اڈر ڈیویلپمنٹ اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی اور مجھے اس سے بہت اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھے دودھ کے حوالے سے اچھی پرفارمنس دے گی یہ دیکھیں نا جی یہ کتنا لونگ اینیمل ہے یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں نا جی ساہی والا جانور بہت تنگ کرتا ہے غصے والا ہے ایسے کوئی بات نہیں ہے جانور کے ساتھ آپ پیار کریں گے تو وہ آپ کو پیار دے گا اگر وہ آپ سے ڈرتا ہے کسی وجہ سے وہ پھر اس کا ایریکشن آپ کو دے گا اب یہ دیکھیں میں اس کو پیار کر رہا ہوں یہ بھی کہتے ہیں مجھے بھی کرو ساہی والا اینیمل بہت لونگ ہے اور یہ بھی گائے جو ہے نا جی یہ بھی جہانگیرہ بہت سے لی تھی اس کے دو تھن خراب تھے بلائنٹ ٹیٹ تھے تو یہ بھی الموسٹ گوشت کریکٹر یہ ہے بیف کریکٹر ہے اس میں زیادہ اب اس کی خوراک بھی کام ہے لیکن اس میں جو ہے اس کا وزن وہ زیادہ ہے اچھا خاصا وزن ہے تو اس کو میں اسی کیٹیگری میں رکھوں گا اس کو اس کو میں جو ہے نا وہ ملک پرڈکشن کے لیے اس کی بریڈنگ نہیں کرواؤں گا اس سے جو فیمیل بھی لوں گا اس کو بھی میں بیف کریکٹر میں ہی رکھوں گا اس کے اندر جو میل انسیمنیٹ کروں گا ان دونوں میں اس میں اور اس میں اس میں جو میں سیمن رکھوں گا میں کوشش کروں گا کہ میں برامن سیمن رکھوں گا کیونکہ مجھے اس میں گوشت بریڈ جو ہے نا وہ اچھی مل لے گی اور اس کی فیمیل بھی آئے گی تو وہ بھی مجھے اچھا پرفرمنس دے گی بیف میں لیکن ان دونوں میں یہ فیمیہیفر جو ہے اور وہ جو کاؤ ہے اس میں میں انشاءاللہ جو ہے وہ پیور ساہی وال اچھا پرڈکشن والا لکھوں گا انشاءاللہ تو آپ اس کا بھی ہمانہ دیکھنے کی اس نے نا جی اس کی جو میرے پاس ہے یہ دوزار آٹھ کی پیدائش ہے اور پچھلا ایک بچہ میں نے سیلیا انفرچنٹلی اس کا جو فیمیل آئی تھی اس کی لیکن وہ گری اور اس کے گردن کے مورے پر چوڑ لگی اور وہ ایکسپائر ہو گئی تو بس قسمت میں نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے بہتر معلوم ہے کہ وہ بہتر ہوگا تو اس نے مجھے دو سو اسی دن میں نے اس سے دودھ لیا ہے اب یہ دودھ دے رہی تھی میں نے خود اس کو ڈرائے کیا کیوں؟ کیونکہ لاسٹ ٹو منت ہم نے اس کو ڈرائے رکھنا تھا دو مہینے کے بعد اس نے بچہ دینا تھا اس لیے میں نے دو سو اسی دن پر اس کو ڈرائے کر دیا اور آپ دیکھ لیں دو سو اسی پلس ساٹھ دو سو اسی پلس ساٹھ ہو گیا جی تین سو چالیس تین سو چالیس دن کے بعد اس کا اگلا بچہ ہے تین سو چالیس کا مطلب ہے جی یہ آپ کے گیارہ ساڑھے گیارہ مہینے کے سوا گیارہ مہینے کے بعد اس کا اگلا بچہ آ جائے گا میرے پاس ٹھیک ہے جی اور اب اس کے آپ اڈر کی پوزیشن چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ تیار ہے انشاءاللہ اس ہفتے میں امید پوری امید ہے کہ یہ انشاءاللہ بچہ دے جائے گی تو ہوفیلی اس رفعہ بھی اللہ تعالیٰ اگر قسمت میں ہوئی تو اس کی ہیفر ہو اور آگے ہم مصول لے کے جائیں تو یہ میرا سٹارٹ اپ ہے جی آٹھ سال کے بعد لوگ مجھے بے وکوف بھی کہیں گے کہ آٹھ سال کے بعد اس نے پھر سے دوبارہ زیرو سے شروع کیا تو بے وکوف آدمی ہے لیکن مجھے صحیح لگا اور میں نے سٹارٹ کیا ان چار جانوروں کے علاوہ میرے پاس میل ہیں تین میل ہیں ایک بریڈر ہے میرے پاس جو میں نے جہانگیرہ بال سے لیا تھا اور دو میرے گھر کے بچے ہیں اس ساری اے ذرا کرنا ہے سفیل سفیل یہ دو گھر کے بچے ہیں جی اور یہ بریڈر ہے تھوڑا سا اس کا بیہیوی رہاش ہے تو میں بھی مجھے مارنے آ رہا تھا لیکن میں آگے کھڑا ہو گیا ہوں تو یہ بریڈر ہے میرا جہانگیرہ بال کا ہے یہ ایک اٹھگری کا ہی ہے تو اچھا جانور ہے اس سے میں نے دو جانور کراس کرائے ہوں ہیں یہاں پر وہ جو بچے ہیں جی ان میں سے یہ جو درمیان والا بچہ ہے یہ اسی کا ہے وہ جو موٹی گائے میں نے آپ کو دکھائی دی بیف کریکٹر اس کا بچہ ہے اور بل اس کا یہی ہے سیمن اور وہ جو دوسرا ہے وہ ایک دوسری گائے جو موٹی ہے اس کا بچہ ہے وہ پیچھے جانگیرہ بال سے پریکننٹ تھی اس کا باپ کا ریکارڈ 423 نمبر ہے وہ ان کے پاس ریکارڈ ہوگا تو یہ ہے جی میری سٹارٹ اپ ہے اور اس میں میں نے یہ میرا بیف سیکشن ہے مطلب میلز کا سیکشن ہے اس کو میں نے تھوڑا سا یہ بنائی تھی فیڈنگ بیڈز اور ساتھ میں پانی والے سسٹم بنائی تھی لیکن اس کو میں نے یوز نہیں کیا کیونکہ میرا پاس نمبر آنیمال کام تھے اس لئے انشاءاللہ فیوچر میں اس کو میں یوز کروں گا اسے فیٹننگ سائٹ اس کو میں یوز کروں گا انشاءاللہ تو یہ اب دیکھیں جی ہمارا دیسی سا milking پارلر ہے یہاں پہ ہم دو ماہ پہلے انیمال کو ہم یہاں پہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں صبح و شام اس کو ونڈا کھلاتے ہیں جو دودھ کا اچھا ہے دودھ کریکٹر دیری کریکٹر اس کا اچھا ہے تو ہم نے اس کو دو مہینے پہلے جو ہے نا جی پہلے ٹرائے کیا اس کو اور اس کو جب ہم نے میک شور کر لیا کہ یہ بالکل ٹرائے ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو جو ہے صبح و شام کو ایک کلو ونڈا جو ہے وہ فیڈ کرنا شروع کر لیا اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا اڈر جو ہے وہ کوئی بھی جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے کمزوری بہرہ ہوتی ہے پچھلے شو میں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ پودی ہو جاتی ہے اور اگلا سوا آپ کو جو ہے نا اگلی لیکٹیشن میں وہ دودھ اچھا دیتا ہے جانبار تو یہ آخری دو مہینے ایک چو اس کو بلکو ڈرائے ہونا چاہیے اور دوسرا آخری دو مہینے اس کو آپ نے ایکسٹر فیڈ ونڈا کرنا ہے ونڈا کوئی بھی آپ کر سکتا اپنا بنا لیں جیسے بھی اس کو جو بھی آپ کو اچھا رکھتا ہے وہ فیڈ کریں میں کسی کی یہاں پہ مارکیٹنگ نہیں کروں گا انشاءاللہ جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں پرسنلی کوئی بوجھ سے پوچھے گا تو میں انشاءاللہ اس کو بتا دوں گا کہ میں کون سب کرتا ہوں اور مجھے کون سب پسند ہے تو ویسے میں یہاں پہ اپنے چینل پہ کسی کی مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہوں گا اس بچی کو بھی ہم نے ونڈے پہ لگایا کیونکہ ہمارے پاس میرے پاس ابھی سیکشننگ نہیں ہے پراپر میرا مطلب لے آؤٹ پراپر نہیں ہے تو اس وجہ سے سائے جانور کٹھے ہیں تو جن کو اب یہ بیف کریکٹر ہے اس کو میں اندر ونڈا نہیں بندہ فیڈ کر تو یہ چھوٹا سا سیٹ اپ ہے انساءاللہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے اور آہستہ آہستہ میری ویڈیوز بھی آئیں گی دوست کچھ ایک دو دوست ہیں وہ چینل پہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لمبی ویڈیو بنائیں لمبی ویڈیو بنائیں تو آج ان کی فرمائش پہ میں لمبی ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ان کو پسند ہے یہ اس طرف یہ میرا سیکشن ہے ویننگ سیکشن ویننگ سیکشن کا مطلب ہوتا ہے جو چھڑوانے والا سیکشن تو یہاں پہ میں نے نیچے سولنگ لگا ہوا ہے مطلب انٹے لگی ہوئی ہیں اور دیواروں پہ پلستر کیا ہوا ہے ٹیپ کی پلستر نہیں کہہ سکتے آپ اس کو تاکہ جانور جو ہے وہ مٹی نہ کھائے اب فیلال تو یہاں پہ ویننگ کے لیے بچے نہیں ہیں تو یہ کیجز رکھے ہوئے ہیں بچہ جو دو مہینے تین مہینے ہم انشاءاللہ اس کو کیج میں رکھتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے تین مہینے تاکہ اس کو ہم فیڈ پراپر کر سکیں وہ مٹی نہ کھائے ٹھیک ہے جب اس کو دودھ اور ونڈا شروع میں سٹارٹ اپ میں ہم دیتے ہیں تو اس کا ریومن جو ہوتا ہے میدے کا بڑا حصہ سے ونڈا کیا ہوتا ہے اس میں خوشک مادہ زیادہ ہوتا ہے پھوگ کم پھوگ کم ہوتا ہے جیسے کہ چارے میں قابل حضم اجزاء آپ سمجھ لیں چارے میں توڑی میں قابل حضم اجزاء جو ہے وہ نہیت کام ہوتے ہیں اور ونڈے میں زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں پھوگ جو حضم نہ ہو جلدی وہ کام ہوتا ہے تو ونڈا جو ہے وہ ریومن میں جب جاتا ہے تو ریومن آہستہ آہستہ اس کو حضم کرنا شروع کر دیتا ہے خوراک کو حضم کرنا تین مہینے کے بعد پھر ہم اس میں بلکہ ہم مہینے کے بعد ساتھ ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں الفا الفا ایڈ اس میں بھی ڈرائی میٹر زیادہ ہوتا ہے اور وہ بھی جانور کو خراب نہیں کرتا میدے کو اس کو سٹومک کو خراب نہیں کرتا وہ بھی اس کو بفر بھی ہوتا ہے اور اس کی تیاری میں ٹھیک رہتا ہے تو تین مہینے کے بعد ہم اس میں سائلے جائٹ کرنا شروع کرتے ہیں ٹیکنیکلی اس کو تین مہینے کے بعد ہی سائلے جائٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں کسی اور بھی رائے ہو سکتی ہے برحال یہ سسٹم جو ہے نا کیجز والا یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو جائے وہ تین مہینے کم از کم کچھ لوگ دو مہینے بھی رکھتے ہیں لیکن میرے خیال میں تین مہینے جو ہے اس کو یہاں پر رکھنا چاہیے اور اس کو پراپر فیڈ کرنا چاہیے اس کے بعد اس طرح پکی جگہ ہو جہاں پر مٹی نہ ہو اس میں نکال کے آپ اس کو جائے اس کا دودھ آہستہ آہستہ پندرہ دن میں چھڑوا سکتے ہیں ٹھیک میک شور کرنا ہے جب آپ نے دودھ اس کا چھڑوانا ہے میک شور کرنا ہے کہ کم از کم ایک سے ڈیڑھ کلو بندہ کھاتا ہو تو پھر اس نے اس کا آپ نے دودھ چھڑوانا ہے اور ایک تھم رول بنا لیں آپ جو آپ کا ڈیری اینیمل کوئی بھی اینیمل ہے نا جی اس کو ڈیلی آپ نے ایک کلو بندہ ضرور دینا ہے ٹھیک ایک کلو بندہ آپ جو دیں گے اپنے کسی بھی بچہ ہے یا بڑا ہے جو بھی جس پوزیشن پہ بھی ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی گروتھ بہت تیزی سے ہوگی باقی آپ نے چارہ تو دینا ہی لیکن ایک کلو وندہ لازمی ہر اینیمل کو دینا تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں جو چیز پسند آئے تو بتائے اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو جو جو میں بتایا کوئی 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 ذہن میں ہو تو میں حاضر ہوں آپ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے بلکہ نمبر میں اوپر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے thank you so much اللہ حافظ